بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد مہر آج مینیوار کا لیکچر ہے پیچھے تین لیکچر میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی پروپلم ہاری ہوتا میں ریکمینٹ سوا میں آپ بتا سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہ پوائنٹ کر دیا جائے تو جیسے کہ آج ہم نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے اسی مینیوار کو کمپلیٹی طور پر ڈیزائن کرنا ہے جبکہ ہمارا مینیوار کوئی ڈیزائن نہیں ہے ہم نے سیو سینٹر ٹک ہی سیکھا تھا تو آج ہم نے یہی سارے مینیوار کو کمپلیٹ اپ اور کور اپ کرنے ہیں تو جیہاں دوستو چلیں ہم اپنی اس مینیوار کوپلیٹ اپ اور کور اپ کرتے ہیں تو موگن اور سائن اپ جو بٹن ہمارے رہتے ہیں انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویڈیو آپ بنیں گے یہاں تک اندازہ ہے میرا دیسے بارہ ویڈیو ہماری مکمل ویب سائٹ کی بنیں گے تو آپ ساری ویڈیو واش کریں ہم ساری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک ویڈیو کا ایک پوائنٹ آپ کو سمجھا سکیں کوئی پوائنٹ رہ جائے تو ہمیں بتائیں کمیٹ اس بار میں تاکہ ہم اس کو سمجھا سکیں آپ کو جیہاں دوستو چلیں ہم اپنی ایڈیٹر کو اپن کر لیتے ہیں تو یہ لیکن دوستو یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتاتے تھے کہ یہ دو لیسٹ ہمیں ڈکلیئر تو لازمی کرنے ہیں یہ دولی کمیٹ لازمی پیسٹ کرنے ہیں تو لینک پیسٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواستے کے پیلیز میجرے کو سبسکرائب کریں اور ملائیگن کو بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ فرم مصول ہو سکیں اب ایک چیز ہمیں چاہیے کہ یہاں تو یہ سٹائل ہوتا ہے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ نیسٹ پیج پہ سٹائل ہو اور نیسٹ پیج سے ہمارے لینک اس کے ساتھ کرنا ہوں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس سٹائل بھی اسی پیج پہ ہو یعنی اپ ڈیفررن پیج پہ پیج پہ ہاؤ ، اپ ڈیفررنک۔ ہم اس کو ڈیفریش کرتا ہوں تو میرا آپ اس سٹائل ڈیلیڈ ہوتا جکا ہے تاکہ انہ الزرے میں اس الہر اور ہر سے درازم سے ختم کر دیا یہ ماں یہ اپ ڈیسٹ پیج کرتا ہوں تو میں نے اس کو سیپل سے سیو کرنے آپ بھی اس کو سیو کریں کسی بھی نام سے style.css یعنی فائل کو تو آپ نے سیو کرنے اور .css کے نام سے سیو کرنے میں ایک دھوہ کو پھر دکھا دیتا ہوں سیوی ویس جیسے میں کرتا ہوں میں یہاں css کی فائل آپ نے سیو کرنے اس کو style.css تو میری فائل سیو ہو چکی ہے تو میں نے اس کا لنک اس کے ساتھ create کرنا ہے تو میں نے یہاں لنک کا ایک اپ کو option آن کر دینا ہے جیسے میں کلک کرتا ہوں یہ style.css لکھا آ جائے گا اگر آپ نوٹ پر use کر رہے ہیں تو جب اس وقت آپ کے پاس مہین نہیں کر آئے گا تو آپ اس کو style.css جو فائل کا لنک ہے یعنی جو فائل کا نام ہے آپ وہ نام دے دو اور یہ ہمارا لنک create ہو جائے گا اس فائل کے ساتھ ہمیں جا کے اپنے دوبارے ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرا مکمل ہی مینیو بار کمپلیٹ اپ ہو چکی ہے لیکن میری ای میل اس جگہ آ گئی ہے یہ کیا مسئلہ ہوا ہے تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے ای میل میں آتے ہیں top left اور ادھر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ای میل میں ہمارا یہ مسئلہ تھا کہ ہم نے یہاں مینیو بار کمپلیٹ چلیں اب اسے دیکھ لیتے ہیں یہ چھوٹے سپرومنگ تھی ہیں یہ سوٹے ہو چکی ہے ہمارے login اور sign button بھی cover up ہو گئے اور ای میل میں ہماری cover up ہو چکی ہے تو ہمارے مینیو بار بھی بن گئے تو مینیو بار کو انہیں ڈیزائن بھی کر لیا لیکن اب ہم چلتے ہیں اس کے جانب کے اس کون میں ڈیزائن کیسے کیا رہا ہے یہ تو تھا کوڈنگ میں اس میں سے پچھلی لیکچر میں کوئی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے وہ سمجھاتے سمجھاتے اسے لیکچر میں بھی انشاءاللہ کوشش ہم یہ کر رہے کہ آپ کو ٹائم کم رہے کم لیا جائے تو top left top right کے بارے میں آپ کو پتہ لگ دیا اب آتے ہیں اندر انہیں بھی desse تو ہمارے یو ایل ہے اور میں اکر جام آرام ہے انہوں نے کائیسا دیکھا ہوں جیسے کے ہماری ایک یہ دن آتیا ہم نے اپنی سٹارٹ کر رہا کر نیا ہے تو کالاتر میں اپنی гоری بار کے اسٹارٹ کیا ہے اس کے اندر املے کی یو ایل ڈیل کے ہوا ہے آپ کو ہوں گا یعنی یہ میری بار ہے اس کے اندر امارا میں اس کو بھی نیکس ویڈیو میں آپ کو الگ کر کے بھی دکھاؤں ہوں اس کا میں نہیں باہر ہے اس کا اندر ہمارا یو ایل ہے اس کا ہم نے کرنا ہے کہ ان لائن فلیکس کہ آپ ایک ترتیب میں ہو جاؤ لیسٹ سٹائل لن ہو جائے جیسے کہ ہمارے لیسٹ سٹائل تھا پیچھے ٹیٹوریل میں ہم نے پیچھلے ٹیٹوریل میں آپ کو دکھاتا ہوں دوبارہ پیچھلے کہ اسی ٹیٹوریل میں نے ابھی دکھا رہا ہے اس دیکھیں یہ ہمارے لیسٹ سٹائل آجائے گا یہ سیئے کرتا ہوں میں ریفرش کر دیتا ہوں فائل کو یہ دیکھیں یہ ہمارے لیسٹ سٹائل کو نظر آرہا ہے یہ لیسٹ سٹائل mmm 다� iba بنا چکا ہے یہ ہمارا لیسٹ سٹائل ہمارا یہاں آ جاتا ہے ہم نے اس سے کہا دے کہ لیسٹ سٹائل نان ہو جائے تو اس نے لیسٹ سٹائل نان کرتی ہے ہمارے اوٹی گائز ٹھو آگلی منٹ پہ ہوتی ہم اور صاحب کو کہتے ہیں کلور وائٹ ہو جائے ایش ایف ایف وائٹ اگر آپ ادھر وائٹ بھی لکھتا ہوں تو کوئی پروبلم نہیں ہے اب یہ تو ہمارا مینو بار کے اندر جائے یو ایل نیکس پوئنٹ ہوتا ہے ہمارا مینو بار کے اندر یو ایل ہو گیا مینو بار کے اندر پھر ہمارا ایل آئی بھی ہے جو ہمارا 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 بٹل پر برک کر رہا ہے مگر ہمارا سپید دعا دے تو ہمارا یہ دیکھیں مینو بار تھا مینو بار تھا یو ایل آئی یو ایل کے بعد مینو بار کے اندر ہے ہمارا ایل آئی ہے تو ہم اس کی سٹالنگ کریں گے ایسا ہوم بٹن کی جس انم ہی مراہ Control یا کے لڑا اس کارو میں اندرک ہم نے ایکٹیف کلاس رکھی تھی وہ کلاس ایکٹیف کو حیاء کرنا ہے مینو بار کے اندر جو såیہ رہے آئی ہے اس کا اندر جو آئی ہے آئی ہے یہ پھر آئی ہے گنا ہے تو ویرہ تو اس کے منفقر انا کچھو ایک ساتھ کے کے حاب xen最近 اور possible جو ہم بٹن ہے یعنی ہمارے اس کی دیر سو پکسل تقویٹ ہونی چاہیے اگر ہم نے سال در بار ابھی دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور چیز اگر میں کرتا ہوں ون ٹوانٹی پکسل تو آپ کو آپ کی بینفیٹ فرق نظر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ڈاؤن بھی ہو گیا تو انہوں سے کم بھی ہو گیا اب میں اپنے واپسے آتا ہوں اور دیر سو پکسل ہی سے کر دیتا ہوں اور اب ریفرش کرتا ہوں تو آپ کو یہ فرق نظر آ جائے گا کہ یہ رال مروڈر سائل دیا ہے اچھا ہو گیا ان کا ٹیو گائز مارجن ہم نے رکھا ہے 10 پکسل یعنی مارجن ان کے دمیان جتنا فاس ہوں کو اور پینڈنگ ان کے سائیڈوں سے جتنی پینڈنگ جتنا پیاد ہونا چاہیے اتنا 15 پکسل پر ہمیں رکھنا ہے اب آکے منی بار UL L I A یہ کیا ہے منی بار یہ ہمارا UL یہ ہمارا L I A اس کے اندر جو ہم نے لنک دیا تھا یعنی اگر ہم ادھر لنک دیتے ہیں اور ہمارا بیلیو جیسے پہلے ہوئے پڑھتے ہیں اس چیز کو ہم نے ادھر صورت کرنا ہے وہ ایک ایسے کی منیو بار کے اندر چاہ UL اس کے اندر چاہ L I A اس کے اندر جو A ہے ہمارا اس کو اب ہم نے سٹائل دینا ہے اس کا نام کہتے ہیں ٹیسٹ اپوریشن ہے اور کلار اس کو وائٹ کر دیتے ہیں اگر میں ادھر ٹیسٹ اپوریشن کو اٹھا دیتا ہوں میں اپنے کو دیتا ہوں یہاں سے ریموو اور سکر کرتا ہوں آتا ہوں یہ دیکھیں اندر لائن ہو چکے یہ دیکھیں جن کے پاس یہ کلار اسے ایڈ چھے ہواں سب چکے اندر لائن ہو چکے اگر آپ وائٹ بھی اٹھا ہو گئے تو یہ ہمارا ٹیسٹ ڈیابوریشن ہو گئی اوکی گائز اس کے بعد آتا ہے ایکٹیو جیسے کہ میں آپ نے کہا تھا ایکٹیو کو یاد رکھیں ایکٹیو ہم نے یہ ہے ایکٹیو ہونا چاہیئے مینو بار ہمیں ایسے دیتے ہیں UL I over ہوم پیج میں ہم چاہتے ہیں ہوم پیج ہم نے کلاس دیئے تھی نہیں یہ دیکھیں ہوم پیج پہ کلاس دیئے تھی ایکٹیو ہوم پیج ایکٹیو ہے بیگرام کلار اورنج ہے اور بارڈر ریڈیس 3 پکسر ہم نے ویسے دیا تھی دیکھیں یہ ایکٹیو صرف ہوم پیج باکہ کسی بھی ایکٹیو نہیں ہے جیسے اگر ماوس لے کے آتا ہوں پھر ایکٹیو ہوتے ہیں ہمارا یہ ایکٹیو ہوم پر ہی ہے تو یہ بات ہماری ہو گئی یاد کیلئے یعنی ایک ہمارا پہلی L I ہماری کمپیٹ ہو چکی ہے L I میں اگر آپ کو ابھی کوئی مسئلہ ہوئی بات ہمارے کمپیٹس بار میں ہم سے پتا کر سکتے ہیں آپ تو ہمارا سمینیو بار 1 ک یہ تینچار لیکچر ہے اس میں آپ کو تھوڑی دکھت ہوگی باقی انشاءاللت جب آپ کے لیکچے کمپیٹ ہو جائیں گے آپ اس قابل ہو جائیں گے آپ اپنی ویبسائید خود بنا سکتے ہیں دیکھ کلاس سمینیو 1 ہمیں یہ سٹارٹ کرنی ہے سمینیو 1 اور ہمیشہ کلاس کو ڈارٹ سے زائی کیا جاتا ہے جیسے کہ ڈارٹ لگا رہا ہے ہر جگہ ڈارٹ کیا جا رہا ہے ایسی ڈارٹ لگانا ہے اس کے اندر ہم نے ایک ڈیو ایل ڈکلیر کریا اور لائی ہم نے اس میں کہا ہے کہ کلاس آگے یہ تو باو سٹریپ کلاس یوز کی گئی ہے یہ ہم نے ایک کلاس کر دیا ہور میں ایک کلاس ہم نے اس کی ڈکلیر کریا لیکن سب سے پہلے ہم نے ڈکلیر کریا سمینیو 1 اب سمینیو 1 کہ ہم نے سٹارلنگ کرنی ہے تو ہم آتے ہیں اپنی انگیسٹے کا ہم کہتے ہیں کہ ڈسپلی نن یعنی اس کے جو ڈلیس سٹائل ہوں نن ہو جائے اس میں ڈیسٹ ڈکلیرشن نہ آئے تو وہ ڈسپلی ختم ہو جائے جو ہمارا ڈیسٹ ڈکلیرشن میں نے کوئی دکھایا تھا اب مینیو بار کے اندر یو ایل ہیں اور ایل آئی ہیں اس کے اندر جو ہور ہے ہم نے ہور لگانا ہے اس کے اندر جو ڈارٹ سمینیو 1 ہے اس کے اُڈری سٹائلنگ کرنی ہے اب یہ دیکھیں ہمارا مینیو بار جو ہماری مین کلاس اسٹارٹ ہونے کو میں این بار سٹارٹ ہونے کے اندر ہماری یو ایل بھی شامل ہے پھر ہمارا الائی آتا ہے ایسی ہو گیا میں سو نہیں ایک ہمارا الائی آتا ہے پھر اس کے اندر سمینیو 1 کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے اس طرح سے آتا ہے میں ایل پھر این رائی جب میں تھا مور سو منیو ون اب ہم نے بہن سٹائلنگ کرنے سا منیو ون دسپلی بلاک پوزیشن اب سرود بھی آپ کی پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے بیک گروانڈ آر جی بھی زیرو ہینڈرڈ زیرو بیک گروانڈ آپ کو ان کلار دے سکتے ہو یہ گرین کلار ہے زیرو کوما ہینڈر کوما زیرو مارجن ٹاپ ٹوپسل مارجن لیپ اور مائنس پوپٹی پکسل مارجن ٹاپ ہے کہ مینو بار ہم نے سٹارٹ کی ہے مینو بار اس کے اندر ہم نے UL نہیں ہے UL کے اندر پھر LI پھر LI کے اندر HOVER ہے اور HOVER کے اندر SUM MENU 1 اب SUM MENU 1 ہمارا یہ تو ہوگے کمپلیٹ اور اس کے اندر UL بھی ہمارا LI بھی ہے اب ہم نے ان دو کی سٹرلنگ کنی ہے اس کے اندر ہم پہلے دکھاتے ہیں سٹرلنگ UL کی ہم کہتے ہیں Display Block Display بہت خود ہے اور Margin Top Margin 10 پکسل اور Margin سٹرلنگ دو ان کے اندر پاس لوگو 10 پکسل ہو جائے پھر اس کے بعد نیکس بات آتا ہے مینو بار UL پھر LI پھر غور پھر SUM MENU بار 1 پھر اس کے اندر دے UL پھر آئی ہے یہ میں آپ کو دفاع دکھا لیتا ہوں SUM MENU 1 UL پھر LI ہے تو ہمارا یہ چیز ہوگا یہ مینو بار میں بھی آرہی ہیں تو مینو بار ہم نے بلکل یہ سٹرلنگ کرنی ہے تو ہم نے اس کو اسی طرح سے رکھنا ہے تو UL LI width 10 pixels pending 10 pixels bottom bottom 1 pixel root hash ff ff کیا ہے white color یعنی 1 pixel radius چاہیز کا white color پر background transparent رکھنا ہے آپ جو مرز رکھ سکتے ہو border radius 0 pixel texture line left کی جانے ہوانے چاہیے اب دوبارہ ہم ایک اٹھل لنکھ کمانے ہوں جس ہو رہا ہے کمرا مینو بار ایسی آپ کو یہ تک سمجھا کہ UL کون ہے UL جیسے ہم نے ابھی بتا تھے UL آپ کو پھر دکھانے تو MENU بار UL LI پھر اس کے اندر hover ٹھیک ہے پھر SUM MENU UL LI last chair یعنی UL sub menu 1 اس میں border bottom none ہونے چاہیے پھر MENU بار UL LI sub menu UL LI اب آپ کو اتنا کچھ بتا دو کہ یہ شاید آپ کو سمجھا جائے لگ رہا جائے تو SUM MENU ہم نے 1 دیا اب اس کے اندر ہم نے hover لگانے hover اکھلتا کیا ہے hover اصل میں جیسے کہ یہ گریب orange color آپ کو نظر آ رہا جیسے یہ hover ہے ہمارا orange color پک کر رہا ہے اگر ہم ریزائٹ پہ آ دے ہیں کہ orange color blue color ہو جاتا ہے یعنی ہمارا hover اب ہم نے یہ hover لگانے سے menu 1 میں یعنی اس بار میں جہاں glass order group اور history book کلک رہا ہے اب ہم اس کی styling کر رہے ہیں کلر اکووہ لگا دیا ہے آپ کلر اکووہ لگا سکتے ہو کوئی بھی کلر ایڈ کر سکتے ہو اب اپنے رائٹ اینگل رائٹ اینگل کیا تھی ہماری یہ دیکھیں رائٹ اینگل یہ ہماری ہے رائٹ اینگل آ رہے ہیں ہم نے اس کی styling کرنی ہے فلوٹ رائٹ اب دیکھیں ہمارا یہ ہوگا سمینیو 1 complete اب سمینیو 1 2 رہتا ہے ہمارا اگر آپ کو ابھی کچھ پروبلم آ رہی ہے تو میں پھر کہتا ہوں کمینٹس با میں سے پتہ کر سکتے ہیں بس یہ ہمارا آخری رہتا ہے point سمینیو 2 display none یعنی سمینیو 2 display none ہونا چاہیے اس میں ہم نے یہ کیوں نہیں لکھا کیا ہمارا ہمارا یہاں اللہ آئی تو ہم نے اس پر جیسے نہیں لکھتا یہ تو بس آپ کو سمجھانے لیے تھا کہ کیسے کے سیکلا سے create کی جاتی ہے اور لنک بھی پتہ لگ گیا آپ کو انشال نیسٹ ویڈیو میں آپ کو کمنٹس کے بارے میں بتا دوں کمنٹس کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہور کرتے ہیں سوری نیسٹ ویڈیو میں ایمیجز کے بارے میں آنے یہ جو ایمیج آپ نے لگا ہی ہیں تو یہ ڈاٹس میں نہیں to display none یعنی اس کا کوئی اسٹ آئیٹم پر ڈسپلی نا شہر نہیں ہونے چاہیے پھر ڈاٹ ہوور می آپ کو دکھاتا ہوں میں جیسے ہم پہلے کلاس ڈکلیئر کر رہے ہیں جا جا ہم نے ہور می لگایا اگر ہم کلاس میں سے ہور می کو رموف کر دیتا ہوں اس کو میں نے رموف کر دیتا ہوں کوئی نہیں دے گئی کوئی ایرہ ہوگا جیسے ریفریش کرتا ہوں کلاس ہور می کلاس کے پر ہماری کلاس انسکنٹ 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 لیکن یہاں تو آ رہا ہے یہ ریفریش کردیا یہ بات ہے یہ ہمارا کلر اس میں ایڈ ہے سمینیو ون میں سمینیو ون میں سے بھی جس کو رموف کرتے ہیں ہم سمینیو ون میں سے بھی ہمارے سامر رموف کرتے ہیں تو یہ ہمارا کلر رموف ہو جائے گا جو ہم ہور سمینیو ون میں دیکھیں سمینیو ون میں آ رہا ہے ہم نے لگایا ہے یہ دیکھیں اگر اس کلر کو ہم یہاں لگا رہے ہیں تو یہ ہمارا کلر ہرچے پہ لگ رہا ہے اگر ہم اس کو ابھی یہاں سے بھی ریموو کرتا ہوں تو یہ گھر ریموو ہو جائے گا کیونکہ یہ سب مینی ون میں لگا ہوا ہے اور ہور می میں بھی لگا ہوا ہے اس کلر اس کے بعد سمینے 2 آتا ہے ہمارے پاس ڈسپلی ہم نن کر دیتے ہیں ہم آور می جب میں کلاس کیتے ہیں آپ کو یوز کریں نہ کریں لیکن آور کیا ہوتا ہے آور یہ چیز ہوتا ہے جب میں نے کو بتایا ہے سمینے 2 ہم نے پوزیشن ایپسیلٹ کر دیا ہے ڈسپلی بلوک کر دیا مارجن 14 پکسل مارجن لیپ سے 140 پکسل بیک گراؤنڈ آر جی بی زیرو ہیڈرن ون زیرو تو یہ تھے آج کا پوائنٹ ہمارا آج کا کیلئر پوائنٹ سی ایس ایس کے بارے میں کیسے لینک میں نے کیسے کور اپ کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے لینک بھی بنانا سیکھ لیا اس کے ساتھ مینے بار کو کیسے کمپیٹ کرتے ہیں مینی ورکول بنانا سیکھ لیا ہے اور اس میں اگر کوئی پروگلم آ رہی ہے مینی ور میں سب مینی ور میں تو آپ ہم سے کمنٹس میں پتا کر سکتے ہیں اور چلیں نیکس ویڈیو میں آپ کو مونک شااللہ ہم اس کا نیکس پوائنٹ ہمیں کور اپ کرنے نیکسٹ ویڈیو ہمارے پاس کچھ ہی بلکچر رہتے ہیں اب اس کے جیسا کہ ہم نے یہ ایمیج بنانے اور یہ ڈائیگرام ایڈ کرنے اور مور بٹن پر کلر دین ہے اور باقی ہمارے لوگن اور سائن اپ بٹن رہتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگ رہی ہوں تو پلیس جیسے لائک کریں اور سبکرائب کریں میری چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے ہمارے ویڈیو کی اپ ڈیٹ فرم سے ہو سکے اور تھانس پر واشنگ اس ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں یعنی اس کے نائن یا ٹین لیکچر بڑھیں گے آپ ساری لیکچر کو واش کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے جا دیجئے اللہ حافظ